زندگی فریفر کہتے تھے اب ہم بھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جایا کرو لیکن کبھی کبھی وہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ جب ہم کوئی چیز محنت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم کو سستی آتی ہے لیکن آج پربو ہمیں دینا چاہتا ہے وجے کا وچن تو سست نہیں رہیں لیزی مت بنیں اٹھ کے بیٹھ جائیں آج پربو آپ کو دینا چاہتا ہے وجے کا وچن اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کچھ ایسی بات جو ہمیشہ رہے گی آپ کے ساتھ جو ہمیشہ دے گی بھی آپ کا ساتھ اور پھر آپ کی بنے گی جیون میں سفلتا والی بات تو چلتے ہیں ایک اور وجے کے وچن میں یشو مزی کی جائے سندگی فوریور پیار وہ پیار وہ پیار ہے وہ خدا خد ہی پیار ہے پیار وہ خدا خد ہی پیار ہے پیار جو کرے وہ خدا سے ہے اور خدا کو وہ جانتا ہے ہاں پیار وہ پیار ہے پیار ہے کیا یہ تم نہیں جانتے ہو یہ بدن پربوں نے دیا ہے پاک روکا ہے یہ مندل وہی اس میں ابسا ہے کیا یہ تم نہیں جانتے ہو یہ بدن خدا نے دیا ہے پاک روکا ہے یہ مندل وہی اس میں ابسا ہے مسیح کو اب سب افتیار ہے وہ خدا خود ہی پیار ہے مسیح کو سب افتیار ہے وہ خدا خود ہی پیار ہے پیار جو کرے وہ خدا سے ہے اور خدا کو وہ جانتا ہے ہاں پیار وہ پیار ہے پیار ہے وہ خدا خود ہی پیار ہے یہ شمسیح کی جہاں پیار کرنا بہت مشکل ہے پیار کرنا آسان نہیں ہے کتنے لوگوں پیار کرنا میں مشکل ہوتی ہے جہاں دشمن سے بھی پیار کرو یہ شمسیح نے کہا ایک دوسرے سے پیار کرو پربوں سے بھی جب ہم پیار کرتے ہیں تو اس میں محنت لگتی ہے پیار کے اندر ہم کو دینا پڑتا ہے بلیدان پیار میں دوڑنی پڑتی ہے ایک دوڑ بلکہ میں کہوں جو پیار ہے وہ ایک ریس ہے وہ ایک دوڑ ہے اور اس دوڑ میں ہمیں دوڑنا پڑے کہ ہم تھکیں گے ہمارا من کرے گا ہم بیٹھ جائیں ہمارا من کرے گا نہیں یہ دوڑ نہیں دوڑیں گے لیکن یہ دوڑ ہم کو دوڑنی ہے کیونکہ یہ پربوں ہم کو سکھاتے ہیں یہ پربوں ہم کو کہتے ہیں کہ دوڑو یہ وہ دوڑ ہے یہ وہ کروس اٹھانا ہے یہ وہ راستہ ہے یہ وہ کٹھن اور جٹل راستہ ہے جس کو یشو مسیح نے بھی پورا کیا یشو مسیح اپنے کروس کو لے کے چل رہے تھے کیا وہ آسان تھا نہیں تھا لیکن یشو مسیح نے اس کام کو پورا کیا تاکہ ہم بھی اس کو پورا کر سکیں اس نے ہمارے سامنے ایک ادھارن رکھا اس نے ہمارے سامنے ایک 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 زیمپل رکھا یشو مسیح نے ہمارے سامنے ایک کلیر ٹریک رکھ دیا کہ تم بھی اس ٹریک پہ بھاگو تم بھی میرے جیسے بنو تو بولو ییشو مسیح کی جہ اور ایک اور وقتی تھا جس کا نام تھا پول یعنی پولوس اور اس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے وہ اپنے جیون میں اس ٹریک پہ بہت اچھی طرح سے بھاگے انہوں نے اس ریس کو بہت اچھی طرح سے پورا کیا اور انہوں نے گروھ کے ساتھ پھر لکھا بھی دیکھئے سیکنڈ ٹیمیتھی سیکنڈ ٹیمیتھی کے ہم چوتھے ادہائے میں جائیں گے اور اس کی ہم چھتی آیت سے پڑھیں گے سیکنڈ ٹیمیتھی چپٹر فور ورس سکس میں لکھا ہے کہ کیوں کہ اب میں ارگ کے سمان انڈیلا جاتا ہوں اور میرے کوچ کرنے کا سمجھ آ گیا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے میں نے وشواس کی رکھوالی کی ہے اور بھوشہ میں میرے لئے دھرم کا مکٹ رکھا ہوا ہے جس سے پربوج اور دھرمی اور نیائی ہے مجھے اس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں ورن ان سب کو جو اس کے پرکٹ ہونے کو پریہ جانتے ہیں وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں اب اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں اچھی فائٹ فائٹ کر چکا ہوں میں نے بہت زوردار فائٹ کیا میں نے شیطان کے ساتھ میں نے دنیا کی یہ وہ والی فائٹ نہیں ہے بومب اور یہ بلاسٹ اور ٹیررزم والا فائٹ نہیں ہے کہیں آپ ایسا مت سوچیں کہ وہ والا فائٹ ہے یہ آتنک واد والا فائٹ نہیں ہے یہ پرارتھنا واد والا فائٹ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے جی ہاں وہ کشتی لڑی اس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑنی پڑتی ہے ہمیں اپنے وشواس میں کشتی لڑنی پڑتی ہے ہمیں مضبوطی کے ساتھ بننا پڑتا ہے مضبوط ہونا پڑتا ہے ہمیں اپنے وشواس کے اندر ان ساری طاقتوں کے ساتھ جوجنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں جیسے چھوٹے سے دعوت نے ڈیویڈ نے بہت بڑی کشتی بہت بڑے گلائت کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو اور میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے میں نے وشواس کی رکھوالی کی ہے میں نے اپنے وشواس کی رکھوالی کی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے میرے بیچ میں ایسا آگیا جیزس کو چھوڑو یہ اچھا پویترتہ کا جیون چھوڑو ارے چھوڑو میں اس سے اچھا تو وہی کام کر لیتا اس سے اچھا تو میں کبھی کبھی ہمارے وشواس کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئیں گے کہ کہ وشواس پرکھا جائے گا آنند سمجھو وشواس پرکھا جائے گا ہوگی پر اکشا دھیرج بڑے گا تپنے کے پشچات سونا بنے گا سونا بننے کے لیے ایسے نہیں آپ کو تپنا پڑے گا تو کہتا کہ میں نے وشواس کی رکھوالی کی ہے اور بھوشے میں میرے لیے دھرم کا وہ مکڑ جو نیائی اور دھرمی پربو جو مجھے اس دن دے گا بلکہ مجھے نہیں ان سب کو دے گا جو پرمیشر کے دوسرے آغمن کو پر یہ جانتے ہیں جو پرمیشر کے دوسرے آغمن کی پرتیچہ کرتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ یسو آنے والا ہے جو کلام میں لکھا جلد ہونے والا ہے آمد یسو کی آمد ہونے والی ہے آمد یسو کی آمد ہونے والی ہے اس لئے بائبل کہتی ہے حبرانی کی کتاب میں بارہ اور اس کے ایک اور دو میں لکھا ہے کہ ہر روکنے والی وستو اور الجھانے والے پاپ کو اپنے سے دور کر دو ہر روکنے والی وستو ہٹا دو ہر الجھانے والے یہ ہم جب دوڑ ہیں نا اس میں روکنے والی بہت ساری چیزیں آئیں گے اور الجھانے والے بہت سارے پاپ بھی آئیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم ہٹا دیں ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے سے ہم دور کر دیں تاکہ ہم پرمیشر کی اس دوڑ میں دیکھیں میرے متروں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں بولتا ہے ایک اپسٹیکل ریس ہوتی ہے اپسٹیکل یعنی الجھانا اپسٹیکل یعنی روکنا اپسٹیکل یعنی روکنا یعنی الجھانا تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو الجھانے والی وسطویں الجھانے والے پاپ جو ہیں اور روکنے والی وسطویں ہمارے راستے میں بہت آئیں گی آپ کوئی بھی کام کریں آپ جیون کے اندر کسی بھی کام کسی بھی شیطر میں کام کریں گے بلکہ ہر اچھے کام میں رکاوٹ زیادہ ہوتی ہے ہر بھلے کاموں میں رکاوٹ زیادہ ہوتی ہیں اور پرمیشر کے راجے میں جب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے آج اگر آپ ٹیررس بننا چاہیں کوئی برے کام کرنا چاہیں چور بننا چاہیں ڈاکو بننا چاہیں کوئی ایسا گندے کام کرنا چاہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ سپورٹ کریں گے لیکن اگر ہم پربو کے راستے پہ چلنا چاہیں تو لوگ اس کو روکیں گے اور لیکن ہم کو کیا کرنا ہے ہر روکنے والی بستو کو ہٹانا ہے ہر الجھانے والے پاپ کو یہ جو پاپ ہے اس سے ہمیں کیا رہنا ہے دور رہنا ہے اور شیطان بائبل میں لکھا ہے سیکنڈ کرنٹینس ٹو ایلیون میں لکھا ہے کہ ہم شیطان کی ہر یکتی کو سمجھتے ہیں دوسرا قرنٹیوں دو گیرہ میں لکھا ہے کہ ہم شیطان کو بھلی باتی اب جان گئے ہیں ہم اس کے چکروں میں نہیں آئیں گے ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے شیطان ہمیں الجھا نہیں سکتا ہے وہ تیرے پاؤں کو فسلنے نہیں دے گا وہ پربو جو ہے میرے پاؤں کو فسلنے نہیں دے گا اے مین تو میں کیا ہو گیا ہوں ابھی مضبوط ہو گیا ہوں میں آپ کو ایک اور وچن میں لے جانا چاہتا ہوں دوسرے قرنٹیوں کا دسوہ دہا ہے اور اس کی پانچویں آئے اس میں لکھا ہے کہ اس لئے ہم کلپناوں کا اور ہر انچی بات کا جو پرمیشر کی پہچان کے ویرود میں اٹھتی ہے کھنڈن کرتے ہیں اور ہر ایک بھاونہ کو قید کر کے مسیح کا آگیا کاری بنا دیتے ہیں دیکھئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاولوس کہتا ہے کہ میں نے اپنے وشواس کی رکھوالی کی ہے وشواس کی رکھوالی کے پرتی کے ویرود میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ آتی ہے اوشواس اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے ابھی ہم نے دو چیزیں دیکھی اس میں تاکہ ایک روکنے والی وستویں ہمارے وشواس کے راستے میں آئیں گی الجھانے والے پاپ ہمارے وشواس کے راستے میں آئیں گے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلپنائیں ہماری اپنی کلپنائیں ہمیں وشواس سے دور کریں گے جو امیجز ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں ہم کو ڈیسیو کرنے والے لوگ ہوں گے ہم کو غلط راستے پہ لے جانے والے لوگ ہوں گے میں نے آپ سے پیچھلی بار بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے پولوس نے کہا کہ تم میری چھوٹی موٹی غلطیوں کا سمجھ لو لیکن یہ جانو کہ میں نے تمہارا رشتہ ایک پورش کے ساتھ کیا ہے میں نے تمہارے لئے سورک کے لئے میں نے تمہارا ایک نیوکتی تمہاری کی ہے تو تم اس میں بنے رہو ایسے بہت ساری لوگ آئیں گے جو آپ کو کلپناوں میں لے کے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ کلپنا اور ہر انچی بات کا جو پرمیشر کی پہچان کے ویرود میں اٹھتی ہے ہمیں کھنڈن کرنا پڑے گا ہمیں ویلفلی ان کا کھنڈن کرنا پڑے گا ہمیں پرپسلی کہنا پڑے گا کہ نہیں نہیں مجھے ان باتوں کو نہیں سننا ہے مجھے ان باتوں سے دور رہنا ہے مجھے الجھانے والے لوگوں سے دور رہنا ہے اور ہر ایک بھاونہ کو ہر ایک آفینس کو ہر ایک غصے کو ہر ایک لالچ کو قید کر کے مسیح کا آگیاکاری بنانا ہے ایمین مسیح کے آگیاکاری بنتے ہوئے تب ہی ہم یشو مسیح کے سچے شاگرد سچے چیلے کہہ لائے جا سکتے ہیں دیکھئے ہمارے پرمیشر نے ایک اور ہم کو بات کہی ہے کہ ہمارا جو شریر ہے پہلے کرنٹیوں کے تین سولہ میں لکھا ہے کہ کیا یہ تم نہیں جانتے کہ ہمارا یہ جو شریر ہے یہ پویتر آتما کا مندر ہے ہمارا یہ جسم ہے یہ پرمیشر کا مندر ہے پرمیشر کا ہم ٹیمپل ہیں اور اس ٹیمپل کی ہمیں رکھوالی کرنی ہے اس ٹیمپل کی ہمیں دیکھ بال کرنی ہے اس کو پویتر رکھنا ہے تاکہ جب ہمارا پربو آئے تو اس کو یہ پویتر ملے اور ہم اس کو سنبھال کے رکھیں ہماری دوڑ میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھاگیں دنیا کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بھاگیں اس مندر کو کسی اور کے رہنے کی جگہ نہ بنائیں صرف پرمیشر کے لئے کیول اور کیول پرمیشر کا یہ گھر بن کے رہیں یہ ہماری واسناؤں کا گھر نہ بنیں یہ ہماری عیاشیوں کا گھر نہ بنیں ہمارا جیون ہمارا شریر پرمیشر کا گھر بنیں بائبل کہتی ہے کہ وہ جو شد ہیں من سے وہ پرمیشر کے درشن پائیں گے اور جیسے پولوس نے بھی کہا کہ میں اچھی دور دور چکا ہوں اور میں نے اپنی رکھوالی کی ہے میں دوبارہ اس بات کو پڑھتا ہوں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں نے اپنی دور پوری کر لی ہے میں نے وشواس روپی میں نے وشواس کی رکھوالی کی ہے آپ بھی بولیں اچھی کشتی دور اور وشواس کی رکھوالی اچھی کشتی دور اور وشواس کی رکھوالی اور ایک بہت سندر چیز جو انت میں اس نے کہی کہ ییشو مسیح کے پرکٹ ہونے کو پریہ جاننا یہ تب ہوگا جب ہماری جو ہمارا جو وشوانس یہ ہے کہ یشو مسیح انت میں آنے والا ہے اور ہماری نظر اس آنند کے لیے ہمارا من اس آنند کے لیے اپنے آپ کو سپریٹ کر کے رکھنا چاہتا ہے ہم اپنے من کو اس آنند کے لیے پوری طرح سے الگ کر کے دلہن جو اپنے دلے کا انتظار کرتی ہے ہم ویسے بن کے رہیں کہ یشو آنے والا ہے یشو آنے والا ہے متنوں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے دنیا میں ہم اپنی دوڑ کو پورا کریں دنیا میں ہم اچھی کشتی لڑیں ہم اپنے وشواس کی رکھوالی کریں اور یشو مسیح کے آنے کو ہم پریے جانے دنیا کی اور کوئی چیز اس ورث نہیں ہے دنیا کے اور کوئی ایسی خوشیاں ورث نہیں ہیں اور وہ کوئی چیز بھی رہنے والی نہیں ہے اگر صرف رہ جائے گا تو صرف یشو مسیح کا آنا جو پکا ہے جو کنفرم ہے اور ہمارا انتکال کا جیون کیونکہ ہمارا اس دھرتی پر جو جیون ہے کچھ سمائے کا ہے لیکن ہمارا انتکال کا جیون جو پربو یشو مسیح کے ساتھ ہے ہمیں اس کی رکھوالی کرنی ہے ہمیں اس کے لئے تیار ہونا ہے اس جیون میں جو بھی اوشک ہے ہم کریں اچھی دوڑ دوڑیں اچھی کشتی لڑیں تاکہ ہمیں کوئی ہرانا سکے ہم ہر روکنے والی وسطو کو الجھانے والے پاپ کو دور کر دیں ہر ان وچاروں کو جیسا ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر کلپنا کو ہر اونچی بات کو پرمیشر کے جو ویروز میں اٹھتی ہے اس کا کھنڈن کریں ہر بھاونہ کو قید کر کے مسیح کا آگیا کاری بنا دیں تاکہ ہم مسیح کے آنے کے دن تک کے لئے تیار ہو جائیں تیار ہو جائیں تیار ہو جائیں بولو یشو مسیح کی جیت آئی چھوٹی سی ہم پرارتنا کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہم مسیح کے عدین کرتے ہیں لورڈ بی تینکیو پرمیشر ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اور پربو آج اس وچن کے لئے جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے لئے پرار پرمیشر آپ کے بہت پیر پرمیشر دھنیوادی ہیں کہ آپ نے ہم سے بات کی اپنے وچن کے دورہ آپ نے ہم سے بات کی اپنے کلام کے دورہ یشو مسیح میرے اندر کچھ بھی عدبود نہیں ہے میرے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں میں کوئی بکان کر سکوں بلکہ ہر بات جو میں نے کیا ہے وہ یشو کے نام سے کی ہے اور میں یشو مسیح کے نام سے کہتا ہوں کہ وہ ساری تکلیفیں وہ ساری الجھنے اور ارچنے وہ سارے پاپ اور روکنے والی وستو وہ سارے اونچے وچار جو پرمیشر کی پہچان کے ویرود میں اٹھتے ہیں وہ ساری کلپنا ہے وہ ساری امیجنیشن اور ہے پرمیشر وہ ساری بھاونہ ہے آج ہم ان کو قید کر دیتے ہیں اور یشو کے سامنے اپنے آپ کو ہم آدھین کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں مسیح ہم تیرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یشو جلدیہ جلدیار ہمیں لے کے جا یشو تو جلدیہ دلہ جلدیار اپنی دلہن کو لے کے جا ہم تیرے انتظار کرتے ہیں پرمیشر سارے گھروں میں میں آپ کی آشیش پتا کا پریم پویترہ آتمہ کا سامرت اور یشو مسیح آنگرہ ہر ایک گھر میں کھولتا ہوں ہر گھر میں چھٹکا رہا ہو ہر گھر میں شانتی ہو سارے گھر میں مضبوط سپاہی ہو یشو مسیح کے جو پرارترہ میں لولین رہے پرمیشر کے وچن میں لولین رہے جو پرمیشر کی باتوں میں بنے رہے ہیں یشو کے نام سے مانگتا ہوں آمین زندگی فوریور متروں ایسا جیون کوئی جیون نہیں ہے مسیح جیسا جیون جو آج میں جی رہا ہوں میں نے دھرم سے نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا دھرم سے مجھے کرسچینٹی دھرم کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے کسی دھرم کا شوق نہیں ہے مجھے شوق ہے تو پرمیشر یشو مسیح کے اس ادھار کا جو اس نے مجھے دیا ہے کرسچینٹی یشو مسیح دنیا میں کرسچینٹی نہیں لایا یشو مسیح دنیا میں کوئی اور دھرم نہیں لایا دھرم ہمیں نہیں بچا سکتا پرمیشر کا ساتھ بدلا ہوا جیون ہمیں بچا سکتا ہے اور یشو مسیح نے ہم کو اگر چنا ہے آپ کو میں خوش خبری دیتا ہوں ہندو مسلم سکھ عیسائی کرسچن سب سے یہ شمسی پیار کرتا ہے اور اتنا ہی پیار کرتا ہے اور وہ آپ سے بھی پیار کرتا ہے تو آئیں ہم پر وہ میں اپنے جیون کو آگے لے کے جائیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور اگر جاننا چاہتے ہیں آپ بائبل پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے سہائتہ چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے بائبل پڑھنے میں ہم آپ کو بتائیں گے پرمیشور کے بچن کے بارے میں بھیج سکتے ہیں کچھ آپ کو اچھے ریسورسز بھیج سکتے ہیں بلکہ آپ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں www.anilkan.org وہاں سے آپ کو بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ملیں گی ہماری ویب سائٹ پہ جائیں آپ ہمارے ستسنگ میں آئیں جو ہر سنڈے ممبئی میں ہوتا ہے ساڑھے دس بجے آپ جو ایڈرس سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آئیں مسیح میں بڑھیں ییشو مسیح میں آگے بڑھیں ییشو مسیح ادھار کرتا ہے ییشو مسیح جیون ہے مارک ہے ست ہے یہیں ملیں گے اسی جگہ پر پرمیشور نے چاہا تو عوشے ملیں گے ییشو کے نام سے آمین